چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق ان کے پاس پانچ دفعہ پانچ دفعہ کبھی لسٹ جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہے کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی جناب کوئی بان ہے تو پانچ دفعہ وہاں پر جو ہے وہ یہ ٹیکٹس کی گئی صرف اور صرف کیا کہ جو ہی بریت ہو اس عدد کیس کے اندر تو اس میں ایزیلی گرفتاری ڈالی جا سکے بار بار ہماری طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ درخواست وہاں پر دی لیکن درخواستیں دینے کے باوجود کوئی وہاں پر شنوائی نہیں کی گئی اور آج آپ دیکھ لیں کہ کس بھونڈے طریقے سے یہ جناب اس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے بدنیتی کے اوپر مبنی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اب ہمارے پاس کیونکہ وہ انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے سوائے پوسٹر ایس بیل کے آپشن نہیں بجتا اب ہم زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستوں کی طرف جائیں گے اور یہ سلسلہ اس کے اندر ہوئے میں آپ کے سامنے حقائق لانا چاہتا تھا کہ اس طرح سے کیسز بنائے گئے اس طرح سے ان کے اندر کاروائیاں جاری ہیں یہ جے و مرضیہ کر لیں ان کے حوصلے ان کی حمت یہ توڑ نہیں سکتے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسز کیا ہیں بہت شکریہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق ان کے پاس پانچ دفعہ پانچ دفعہ کبھی لسٹ جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہے کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی جناب کوئی بانا ہے تو پانچ دفعہ وہاں پر جو ہے وہ یہ ٹیکٹس کی گئی صرف اور صرف کیا کہ جو ہی بریت ہو اس عدد کیس کے اندر تو اس میں ایزیلی گرفتاری ڈالی جا سکے بار بار ہماری طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ درخواست وہاں پر دی لیکن درخواستیں دینے کے باوجود کوئی وہاں پر شروع نہیں کی گئی اور آج آپ دیکھ لیں گے کس بھونڈے طریقے سے یہ جناب اس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اب ہمارے پاس کیونکہ وہ انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے سوائے پوسٹر ایس بیل کے اپشن نہیں بجتا اب ہم زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں کی طرف جائیں گے اور یہ سلسلہ اس کے اندر ہوئے میں آپ کے سامنے حقائق لانا چاہتا تھا کہ اس طرح سے کیسز بنائے گئے اس طرح سے ان کے اندر کاروائییں جاری ہیں یہ جے و مرضیہ کر لیں ان کے حوصلے ان کی حمت یہ توڑ نہیں سکتے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسز کیا ہیں بہت شکریہ چال